بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹیگریٹنگ فیکٹر کے ذریعے ہم ایکویشنز کو سالو کر رہے تھے اور ایکسس آئیس 9.5 کے ہم نے پہلے 14 کوشن مکمل کر لیے تھے اور اس کے بعد چلتے ہیں کوشن نوبر 15 کی طرف کوشن نوبر 15 میں dx کے ساتھ جو چیز لکھیا وہ کیا ہے m is equal to y square plus x y اور dy کے ساتھ جو چیز لکھیا ہے وہ کیا ہے n is equal to minus x square اب ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ exact ہے کہ نہیں m y کیا ہے 2 y plus x n x کی value کیا ہے minus 2 x m y کیا ہے y کے لیے سے کہیں 2 y x constant ہے تو y کا 1 ہو جائے گا m y not equal to n x so one is not exact differential equation one جو ہے یہ والی جو یہ one equation ہے یہ exact نہیں ہے اگر یہ exact نہیں ہے تو سب سے پہلا rule کیا ہے m y minus n x divided by n is equal to m y کیا ہے 2 y plus x minus 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 plus 2 x t کیا ہے divided by n کیا ہے minus x تو اس سے آپ x بھی آ رہا ہے اس میں y بھی آ رہا ہے تو اس کو ہم separate نہیں کر سکتے تو یہ case بھی fail ہو جاتا ہے دوسرا case کیا ہے n x minus m y divided by m is equal to n x کیا ہے minus 2 x اور m y کیا ہے minus 2 y minus x divided by m کیا ہے y square plus x y ٹھیک ہے تو یہ case بھی fail ہو جاتا ہے اس میں سے بھی آپ x اور y کو یعنی کہ ادھر صرف y کا function آنا چاہیئے تھا یہاں پر صرف x کا function آنا چاہیئے تھا تو یہ fail ہو چکے ہیں دونوں rules تو اب ہم تیسرا rule چیک کرتے ہیں تیسرا rule میں کیا ہے کہ equation کو homogenous ہونا چاہیئے سب سے پہلا جو دیکھنا ہم نے equation کو کیا ہونا چاہیئے homogenous دیکھیں اس کی power 2 ہے اس کی degree بھی 2 ہے اس کی degree بھی 2 ہے اس کی degree کیسے 2 ہے x کی بھی 1 ہے y کی بھی 1 ہے تو total degree کیا ہے 2 تو سب کی degree سیم ہے سب termوں کی تو یہ کیا ہے homogenous differential equation ہے ہم لکھیں گے as one is homogenous جو پہلی equation ہے equation number one is homogenous اگر وہ homogenous ہے تو ہم find کریں گے پہلے x m plus y n یہ دیکھیں گے ہم کہ یہ non zero آتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کیا find کریں گے x m plus y n یہ non zero آنا چاہیے ٹھیک ہے x into m کے ساتھ multiply کریں گے اس کے ساتھ x y square plus x y square plus اس کے ساتھ بھی x multiply کریں گے x square ہو جائے گا x square y plus y n تو n کے ساتھ y کو multiply کریں گے minus x square y ہو جائے گا minus x square y یہ اس سے کٹ گیا x y square آیا جو کہ non zero ہے یہ zero نہیں ہے اگر یہ zero نہیں ہے تو اسی کو الٹا دیں گے تو یہ آئی ایف بن جائے گا ہم نے کہیں گے so آئی ایف آئی ایف ایز ایکول تو اس کو الٹا دیں گے ٹھیک ہے one ڈیوائیڈ بائی x y square اس آئی ایف کو کس سے multiply کریں گے جو given equation ہے جو کہ exact نہیں ہے question number fifteen میں جو equation دے گی ہے یہ exact نہیں ہے اس equation کو ہم نے exact بنانے کے لیے آئی ایف find کر لیا ہے اب اس آئی ایف کو اس کے ساتھ multiply کریں گے multiplying آئی ایف with equation number one question number one کو آئی سے آئی ایف سے multiply کریں گے تو یہ چیز بن جائے گی یعنی کہ یہ question 15 تھا اس میں یہی ہے ٹھیک ہے y کا عمل لیا ہوا ہے اور y پلس x اندر بچے گا اور تاکہ ہم اس کو cancel کر سکیں y y سے کٹ گیا یہ ایک x اس x square سے کٹ گیا تو کیا بچا x پلس y اور divided by x divided by x ٹھیک ہے اور dx minus x by y square dy is equal to zero یہ کیا ہے one plus y by x ٹھیک ہے اور dx minus x by y square dy is equal to zero آئی ایف سے multiply جب کر دیا جائے تو equation کیا بن جاتی ہے exact تو ہم لکھیں گے which is which is exact equation اگر یہ exact ہے تو اس کا solution کس طرح لکھیں گے integration of m dx یعنی کہ یہ سارا یہ ساری چیز اٹھا کے دے لکھیں گے one plus y by x dx پلس لکھیں گے یہاں پر وہ termیں لکھنی ہے جہاں پر x موجود نہیں ہے تو اس میں ہی ایک ہی term ہے یعنی کہ x by y square یہ ایک term ہے تو اس میں x موجود ہے تو ہم لکھ دیں گے nil ایسی کوئی term نہیں ہے جس میں x نہ ہو is equal to constant c لکھ دیں گے ہم اس کی integration کریں گے بلکل easy ہو گیا x plus y log of x mod ٹھیک ہے y constant اس کو باہر لکھ دیا one by x integration log of mod of x is equal to c1 constant ہم لکھتے دیں یہ والا constant ادھر جا کے ایڈ ہو گے تو c1 new constant آ گیا تو یہ کیا ہے اس given differential equation کا general solution ہے تو یہ تھا question number 15 تو اس کے بعد چلتے ہیں question number 16 کی طرف جو کہ یہ لکھا ہوا ہے تو اس میں m کی value کیا ہے ہم لکھیں گے here here m is equal to 3xy plus y square n کس کے برابر ہے x square plus x y m y is equal to 3x plus 2y ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے nx is equal to 2x plus y اب یہ دونوں برابر نہیں ہیں m y not equal to nx نہیں برابر تو پھر یہ کیا ہے one is not exact so equation number one is not exact differential equation اگر exact نہیں ہے تو سب سے پہلا rule کیا ہے m y minus nx divided by n is equal to m y کیا ہے 3x plus 2y minus nx کیا ہے minus 2x ہو جائے گا minus y divided by n n کی value کیا ہے x square plus x y ٹھیک ہے یہ 3x میں سے 2x نکالیں 1x 2y میں سے 1y نکالیں تو 1y divided by x کامل لے لیتے ہیں تو کیا بچے گا x plus y تو یہ x plus y x plus y سے cut گیا one by x بچا تو یہ کیا ہے function of x only function of x only اگر یہ صرف x کا function ہے تو if کس کے برابر آئے گا if is equal to e کی power میں اس کو لکھ دیں گے one by x کو اور integration کریں گے dx کے لحاظ سے یعنی کی اس کی integration کیا ہے کہ log of x e log سے cut گیا تو صرف x بچا اس x کو اٹھا گے کہ اس سے multiply کریں گے اس given equation سے تاکہ یہ exact بن جائے multiplying x with given equation تو x into a x into a ٹھیک ہے تو 3x square y plus x y square dx ٹھیک ہے plus x q plus x square y dy is equal to zero اب دیکھنا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو equation ہے یہ exact بن گئی ہے which is exact اب کیسے exact ہے آپ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے my is equal to my کیا ہوگا y کے لحاظ سے کریں تو 3x square plus 2xy ٹھیک ہے اور nx کس کے برابر ہے 3x square plus 2xy دونوں برابر ہیں دیکھیں تو یہ کیا ہے یہ والی جی equation ہے یہ exact ہے اگر یہ exact ہے تو اس کا solution ہم کس طرح لکھیں گے m dx یہ سارا اٹھا کے دھر لکھیں گے 3x square y plus x y square dx plus terms of ایسی term میں جن میں x نہیں ہے تو ایسی کوئی term نہیں ہے اس میں بھی x ہے اس میں بھی x ہے تو ہم لکھ دیں گے nil is equal to constant c1 کوئی بھی constant لکھتے ہیں اپنی مرضی ہے a لکھ دیں b لکھ دیں c لکھ دیں c1 c2 c3 تو یہاں سے integration x کے لحاظ سے کرنی ہے تو 3x cube x پہ power rule لگائیں گے x cube divided by 3 y as it is constant کی وجہ سے plus x square divided by 2 y square plus یہ والا constant دو جا کے constant سے مل کے چلے اس کو ہم c2 کہہ لیتے ہیں یہ c1 ہے ادھر تو یہاں سے 3 3 سے کٹ گیا x cube y plus x square y square divided by 2 is equal to c لکھ دیتے ہیں صرف تو یہاں سے اگر آپ 2 کو multiply بھی کر دیں دونوں طرف تو کیا آجائے گا 2x cube y plus x square y square 2 نیچے سے بتا جا گیا multiply ہوگا تاب ہی وہ constant ہی رہے گا تو یہاں سے یہ اس کا جنرل سلوشن آگیا اس میں کچھ کامل لینا چاہتے ہیں جیسے x square y جو ہے یہ کامل آسکتا ہے اس میں تو 2x ٹھیک ہے 2x plus y is equal to c تو یہ شارٹ اور میں شارٹ فارم میں یہ ہے given differential equation کا جنرل سلوشن یہ تھا کوششن نمبر سکسٹین